بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں فاظر بابر میں اپنے فضائب کو کہنے گارڈن چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ویورز فریزیا کے بلب کوئٹا سے منگوائے ہیں بہت چھوٹے بلب ہیں بیوی بلب ہیں تو یہ سپیشلی ان کے لیے ہے ویڈیو جو سائز کے لیے کہتے ہیں کہ سائز بہت چھوٹا تھا بلب کا یہ ہوں گے نہیں اس پر پھول نہیں رگیں گے تو یہ آپ دیکھ لیں اس کا سائز دیکھ لیں کتنا چھوٹا سائز ہے یہ اس کو بلب اس کو بیوی بلبز کہتے ہیں بہت چھوٹا سائز ہے ہم وہ بھی لگائیں گے اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہوگا کہ یہ نئے جو بلبز ہیں وہ بھی پروڈیوز کرے گا ان فیکٹ میں اگر آپ کو ایک بلب دکھاؤں یہ دکھائیے گا افضل بھائی یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا بلب ساتھ پروڈیوز بھی کر رہا ہے یہ دیکھیں چھوٹا سا بلب جو ہے اس کا ساتھ بن جا ہے بتانے کا مقصد کہ یہ دیکھ لیں کہ آپ لوگ اگر یہ کہتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بیوی بلبز ہیں یا بلبز کا سائز چھوٹا ہے تو یہ کیسے گروہ کرے گا تو یہ صرف گروہ نہیں کرے گا یہ نئے بلبز بھی پروڈیوز کرے گا تو انشاءاللہ ہم ان کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور نیکسیر جو ان سے بلب بنیں گے انشاءاللہ بفضل خدا ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اب یہ جو چند بچے ہیں یہ بھی ہم گملوں میں شفٹ کر دیں گے لگا دیں گے تو یہاں پہ افضل بھائی نے یہ گملے تیار کیے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آٹھ آٹھ انچ کا چھ انچ کا گملہ ہے تو اس میں ہم لگا دیں گے جیسے یہ تھوڑا بڑا لگ رہا ہے آٹھ انچ کا ہے تو اس میں ہم تین لگا دیں گے اور باقیوں میں یہ جو ہے چھ انچ کا سات انچ کا اس میں دو لگا دیں گے اور باقی جو دو ہیں ان میں ایک ایک دو دو یہ لگ جائیں گے اور یہ بلکل ایسے لگے گا جیسے ہم نے لیسن لگانا ہوتا ہے گھر میں یہ بلکل سیم ایسے لگے گا کوئی مشکل والی بات نہیں ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے یہ آپ کے سامنے لگائے جا رہے ہیں کوئی اس پر منتر نہیں پڑا جا رہا بس بسم اللہ کیا ہم نے بسم اللہ پڑی ہر کامیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے تو اس کے بعد اس کو لگا دیا یہ دھوپ میں رکھ دئیے گئے ہیں اور اب ہمارے کملے جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اب اس میں ہم پانی اس کو اچھا سا لگائیں گے کم از کم دو بار یہ دیکھیں ایک دفعہ بھر کے پانی دینا ہے جب یہ پانی نیچے تک چالا جائے پوری جو مٹی ہے نا گملے کی وہ نام ہونی چاہیے تو پھر اس کو ایک دفعہ پھر ہم بھر کے پانی دیں گے شہر لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج ہے دس جنوری اور یہ میں نے فریزیا کے بلبز لگائے تھے اٹھائیس نومبر کو ٹھیک اٹھارہ دن بعد کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے فریزیا کے بیبی بلسٹر لگائے تھے ان پہ لیوز آ چکے ہیں اور انشاءاللہ فلاپڈنگ بھی ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کچھ پورٹس میں لگائے تھے اس کا بھی ریزلٹ آپ چیک کیجئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیا ریزلٹ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو آج ہے مارچ کی دس طریق اور یہ میں نے لگائے تھے اٹھائیس نومبر کو اٹھائیس نومبر کو میں نے لگائے تھے اور یہ تقریباً تین ماہ آٹھ دن کا زلٹ ہوگا ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں بلپس جو ہیں ویڈیو آپ پوری دیکھ چکے ہیں بلپس جو ہیں وہ میں نے بیبی بلپس لگائے تھے تو ان کا ریزلٹ دیکھیں تقریباً سبھی پلانٹس پہ بہت اچھے برس بنے میں ہیں اور یہاں پہ تو فلاورنگ بھی ہوئی ہے مجھے لگ رہا تھا کہ فریزیا جو ہے شاید میں نیکس یر ہی دیکھوں گے اس کے پھول اس سال نہیں لگیں گے کیونکہ میں نے بہت لیٹ لگائے تھے لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جو ریزلٹ ہے وہ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے اور کچھ میں نے لگائے تھے پورٹس میں اس کا ریزلٹ بھی آپ کو دکھاتی ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ پورٹ میں تھا پلاسٹک کے اور اس پہ بھی یہ برس بنے میں دیکھتے ہیں اس پہ کلر کون ساتھ ہے اس کے علاوہ یہاں یہ پورٹس میں تھے ان پہ ابھی نہیں کوئی اور یہ دیکھیں یہ چیک کریں اس پہ ہے اور باقی یہ جو تین بلب ہیں یہ ابھی تک کوئی رسپونس نہیں دیا انہوں نے اور اس طرف یہ ایک یہ ہے یہ بھی رسپونس نہیں دے سکا تو فریزیا کے سبی بلبس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ سے الحمدللہ فلابرنگ پی اسی سال میں نے دیکھ لی تو سمیل بڑی اچھی ہے اس کی میں نے ابھی اس کو سمیل کی ہے بہت مزے کی سمیل ہے اس کی بہت بینی بینی سی اور یہ دیکھیں یہ الو سا کلر بھی اس میں یہ آ رہا ہے اب یہ پروپرلی کھلا نہیں ہے جب کھلے گا تو اور غزب ڈھائے گا تو جناب یہ دیکھیں ہلکا سا میں نے اس کو ہلایا بھی ہے نا تو اس کی سمیل جو ہے بڑی بھینی بھینی سی بڑی پیاری سی جیسے ہائی سند کی سمیل ہوتی نا بڑی پیاری سی بھینی سی بلکل اس کی سمیل ایسی ہے بہت مزے کی سمیل نا بھی اس کی تو ریزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ دیکھیں جو بلپس ہم سیل کرتے ہیں وہ فیک نہیں ہے اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو پریفر میں آپ کو یہی کروں گی کہ آپ بلا چچک بے دھڑک بلپس ہم سے خریدیے اور بس طریقہ کار جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے بعض دکات بعض کسٹمرز جو نئے گارڈنرز ہوتے ہیں خاص طور پر جو نئے گارڈنرز ہوتے ہیں ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو بہرحال جی پوری ویڈیو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے کیسے ہم نے بلپس لگائے ہیں اور بلکل بی بی بلپس تھے اور انشاءاللہ یہ فلاورنگ ان کی ختم ہوتی ہے تو ایک ویڈیو میں اور بناوں گی اس کے بلپس بھی آپ کو دکھائیں گے نیچے جو بلپس اس کے بنے ہوں گے ایک بلپ جو ہے وہ نئے بی بی بلپس پروڈیوز کرتا ہے خاص طور پر جو بی بی بلپس ہیں وہ پروڈیوز کرتا ہے ایک تو وہ میچور بھی ہوتا ہے اور ساتھ وہ بی بی بلپس جو ہے وہ بھی پروڈیوز کرتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی جائے گی تو فیلحال آپ اس سے لطف اندوز ہوں ویڈیو پسند ہے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تو چلیے بی بلپس پھر کسیم کسی نئی ریسپی یا نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک اپنی بوس فوزی عبابر کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ جہاں رہیے عباد رہیے خوشحال رہیے خوش رہیے اللہ حافظ ت Villiers ڣیوک ڣیوک ڣیوگ ڣیوک 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 موسیقی